اسلام علیکم دوستو توسی ویخ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تی میں یا ٹوڈا دوست عبدالوخت دوستو ماشاءاللہ آج میں ٹوڈے پراما واسطے بہت اچھی بہت بہترین ازرائی کمرشل رہاشی دوستو دوستو یہ زمین ازرائی بھی کہہ سکتے ہو تے کمرشل بھی تے رہاشی بھی کہہ سکتے ہو اپنے علاقے دے زمین اپا موقع دے جاکن دے وڈیو بنائیے گی بہت اچھی لوکیشن ہے گی سامنے بہت وڈی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ آس پاس ایک کاروباری مثال تورتے ڈیری فارم پولٹری فارم اندھی آس پاس شیڑے لگے ہوئے ہیں کہ بہت اچھی دوستو بہت بہترین لوکیشن ہے گی اپنا خاص علاقہ تخصیل عرف والا زلہ پاک پتن عرف والا شیرتوں تقریبا کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر سفر ہے گیا مین لوڈ دے بالکل اوپر دوستو اہ سیڑتہ بہت دواد ادہ کلومیٹر دوستو دا کلومیٹر اتھو ہے گا مین لوڈ درمیان دے وجه کچھا رستہ ہو نہیں گا درمیان دے وجہ کوئی مور یا کچھ و لڈیو نہیں گا بہت دنڈا مین لوڈ دے اتھو رستہ آرہے ہیں ادھا کلومیٹر دوستو اے اپنا جنڈے مین لوڈ آخی لمحاصم تقول ہے کہ آرہ والا پاک بطن یا فر بورا ہیاری یا فر ملتان میندر دوستو درمیان دے وچے کچھا رستاو نیا گا درمیان دے وچے کوئی موڑوی نہیں یہ گا سدہ ایک کلومیٹر ہے مینڈ روڈ دو لے کے تین نیر تک دوستو درمیان دے ویچے زمین ایک پاس نیر ہے گی نیر اوپر ماشاء اللہ بنیا کارپٹ روڈ اور چوی کنٹے چالدہ ہے یہ تھے پکھنے ہوئے یہاں ایک کارپٹ روڈ دوستو اے وی تقریبا کوئی چوی کنٹے چالدہ ہی رند ہے تو اسی ایتھے پٹرول پمپ بھی لگا سکتے ہو اے سلاوہ دوستو اندار ماشاء اللہ تین اکڑ دا فرانٹ دے دوستو پچھڑی کال تو انہوں پرامان کر دے بہا بلکل او ہی ہوئے گی کیونکہ منہ پتا ہے کہ دوستو موقع تاکے زمین چک کرنی اس واسے پہلی گالے کسی دوچ کوئی چوٹ بور سکتے ہی نہیں گئے کیونکہ ساٹر نمبر لگے اندے نے ہر موی دی ڈسکرپشن دوچ ساٹر نمبر لگے اندے نے ہر موی دی سامنے سکرین تے اس واسے اسی چوٹ ستا بور سکتے ہی نہیں گئے کہ موقع تے تسی آ سکتے گی تسی آس پاس دے میں پرامان تسلینا کامرہ کم آکے اس واسے وہاں دے پہاں کہ تسلینا پراچک کرنی جگہاں وہاں دے پہاں آس پاس دے کی محول ہے ایک خمبے لگے اندے ایک درخت لگے اندے فرانٹ دے ماشاء اللہ ترپین لگی ہوئی تو انہوں ایو چیز موقع تے ملے گی تو انہوں پرامان ایو چیز موقع تے ملے گی اس واسے میں باہر باہر دکھا رہاں پسلی نال کبھی پرامان ایو چیز موقع تے ملے گی تو اسے اپنے رابطہ کر کے اتھے موقع تے آ سکتے گی تے نار نال میں پرامان ایوی دوسرنا جہاں اپنے لگے دیشنی زرائی زمین ہے گی پرامان پتا بھی اگر آرف والے دیں اندی آس پاس دیڑی کے دور ہندی ہے جڑی کمرشل ریاشی نہیں ہندی صرف زرائی ہندی ہے کچھے رسطے ہندی ہے اوہ ایتھے تی تی لکھ دا فی اکڑ وی اکڑا پی ہے ایسے خود سیل کی تینے تی تی لکھ دا فی اکڑ سیل ہندہ پی ہے کیونکہ اپنے لگے چیز ہر فصل ہندی ہے سال دا نری پانی ہندہ ہے نیچے دا پانی بالکل میٹھا ہندہ ہے کوئی فصل ایسی نہیں ہے کی دنیا دی جہاں دی ماشاء اللہ ساڑھے علاقے چنا ہندی ہوئے تی ساڑھے علاقے چے ایوی ساڑھے گرنٹی ہے تی سی موقع تاکی چیک کر سکتے جی نبے ہزار تو لے کے ایک لاکھ وی ہزار تک فی اکڑ دا ٹھیکا چالدہ بے ہے ساڑھے ایسے علاقے چے ایتھے آر فرد آس پاس تو دوستو آپ پانا گال موقع میں کارنے ہیں کہ ایس زمین دی ڈیمانڈ کیتی ہے مالک نے فی اکڑ دے سابنہ پنجار لاکھ ربیا چھ اکڑ زرائی ریاشی اینڈ کمرشل زمین تی سی موقع تاکی چیک کر سکتے جی ساڑھے گرنٹی ہے تین اکڑ دا اندہ فرنٹ ہے ماشاء اللہ ایک کارپیٹر روڈ تے اندہ تین اکڑ دا فرنٹ ہے تی چھ اکڑ زمین پرامند سامنے فرنٹ تے لگی ریٹر پین بلکل شرطیاں میٹھا پانی تے سال دا نیری پانی ہے ادھا کلومیٹر ایک سیڑتے گی نیر تے ادھا کلومیٹر ایک سیڑتے گا مین روڈ ایس تو لاوہ جڑے میرے پراہ کہندے ہیں کہ عبدالوہد دیمانڈ کنی اندھی یہ دیمانڈ مالک تھوڑی داستہ ہے لیکن عبدالوہد دیمانڈ اندھی کنی داستہ ہے دوستے کے چھوٹی جگالے جو سی پرامانے آنا ہے زمین ویکھن توڑا آمنہ سامنے آمنا ہے مالک نال کہ توسی توڑی ملاقات ہو نہیں درک مالک نال اس واسطے درمیان تے وجہ تاک اسے کے سمدہ کوئی مسئلہ رہی نہیں گیا گا جتے مالک دے 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 ہوئے آمنہ سامنے آپا تو ان دو پرامان بٹھا دینا ہے جتے مرزی مالک مان جاوئی لیکن انہیں ڈمانڈ کی تیے فیے کردی پہ یا لکھر پہ آ انشاءاللہ تعالی ملانگے اگلی وڈیو تے خدا حافظ